رسول پاس اللہ اللہ لگا ہے لگتا تھا آتے تھے جاتے تھے اور وہ جو رفع اللہ کیلئی میں جنت رکھی رسول پاس اللہ اللہ پاس دنیا میں بھی جنت لگتا جبیändert جبیت نہیں تھی جنت نے اور اس کے بارے میں رسول رسول پاس اللہ اللہ کیلئی میں کوئی شرط مشروط نہیں فرمائی سن اتنا فرمایا گ حافت اربوں میں ریاضِ جنہ جنت کے بعوؤں میں سے باع ہیں اور مجال سے ذکھنے دیرًا اس فر расп جنہ کے باعوں میں سے باع اس کو ہی جو ذکر فکر کی ضربے ہیں یہ جو لطاق کا روشن ہونا ہے ان کا منور ہونا ہے اس کے بارے میں اشارہ ہے خوب چڑھو خوب سمیتو خوب انوار اپنے اندر کٹھے کرو یہ ہے وہ ضربے ضربے خاند یہی ہے خوب چڑھنے سے مراد یہی ہے خوب چڑھو سب کو سمجھا آئی اب میرے باری فرمارا اللہ کی فضل و کرم سے مارے حضرت کی اجماعات اللہ کی فضل و کرم سے چمقتی دمقتی ہو اور گھروں کے اندر تحجید کے نفل نہ چھوڑنا ہو تحجید اور سے ضربے لگانا تاکہ جب آج دنیا سو رہی ہو جب ہم تحجید پڑھ رہے ہیں تو کچھ لوگ سو رہے ہیں کچھ لوگ دن کے کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں پوری بیلٹ ہے جس کے اندر اندھیرہ شایع ہوئا ہے اور پیچھے روشنی آ رہی ہے میرے کی بیلٹ آ رہی ہے چلتی جاری ہے چلتی جاری ہے چلتی جاری ہے حتی کہ یہ پوری سرکل ہے ٹوٹی فور آرز کا تو جہاں سحجید کی نماز ہی پڑھی جاری ہے اندھیرہ میں یہ جو چراغ ہیں یہ چمتماتے ہوئے ہو یہ جگ مگاتے ہوئے ہو یہ روشن ہو ہفتہ وار مہینہ وار اجتماعی چیز نہیں ہے یہ یہ ہمہ وقتی چیز سمجھے ہے آپ کو اپنے گھروں کے اندر گھروں کو روشن کرو اللہ کے نام کے دکھر کے ساتھ حجید کی نماز سے وقت اٹھو اور اگر نہیں اٹھا جاتا تو آپ نے پر پابند نہیں لگاؤ سزا دو آپ کو خود دو کہ میں واقع کئی جب سنایا ہے کہ کئی جب شکار کو جاتا ہے تو وہ بڑے اتیاں سے اپنے پنجے کو رکھتا ہے اور اگر اس کے ہاتھ رکھنے سے پنجے رکھنے سے پتے کی والدی آجائے پتے دانز کٹتا ہے پنجے کو اس حرکت سے کیوں آواز آئی اگر سہجر کو نہیں اٹھا اس نے اپنی پابندی لے گا کیوں نہیں اٹھا سوچیں کس کے گھر گیا تھا سوچیں کیا کھایا تھا پھر سوچیں ہاں آنکھ ٹھیک تھے دن میں ٹھیک رہی پھر سوچیں کان میں ٹھیک رہی پھر سوچیں میری زمان سے جونت تنے کی نہیں لکھنا کہ کس کی سہیں میرے پہ آئی کہ میں سہجر کی نماز گئی اس کو کٹ ڈاؤن کرے اگلے دن صوبہ نکالے اور اپنے گرہ خود بناے اپنے پر بندی اپنے پر خود رائز کرے سمجھائی کہ نہیں میسنگ نہ کر کیونکہ اس دن خاص حاضر لکھتی ہے خاص اپنے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حاضر بخشیوں نوانے بیعت کی اور فنافر رسول کی رسول اللہ علیہ وسلم کہ ہاں مجلس بگادہ ہوتی ہے اور حاضر لکھتی ہے ایک دن ہمیں سوات دار کٹنے شروع ہوتی ہے پھر میں سوات پھر میں سوات پھر میں سوات پھر بات دور چڑھ جاتی ہے اس لئے احتیاط کرنا ہے اور اپنے یہاں اپنے وہ تبندیے لگانا اور معمول نہ بس ہو دور ترمیلر کے اوپر مغرب کے بعد اور یہ تو عشاء کے بعد منہ تحجر کا سوانہ سا سہجر میسے تحجر کے بعد اس لئے آپ نے چاہے کھم کریں اس لئے آپ نے روٹی کھم کریں اپنے روٹی اس لئے اس لئے نہ ناشتہ کریں تو کہاں میں ملنبس کرتا ہوں تو جورت پیدا ہوگی یہ تحجر کی نماز چھوڑنے کی اور تو روٹی کھاتا ہے اور تو پراتے کھاتا ہے اور تو یہ کھاتا ہے وہ کھاتا ہے تو اپنے سے بادشت کیا کرو پوچھا کیا کرو تو کہاں جا رہا ہے ایک واقعہ میں نے سلائنا آگو ایک بدور سید وہ مچارے اپنے ہاں سے روٹی پکا کے کھاتے ہمارے اپنے ہاں سے اپنے ہاں سے کہتے ہیں تو کیا کھائی گا کہتا ہے مرکپلا کھا وہ نے کہا تو مرمانی کر تو دار اٹھے کھانے والا آدمی تو مرکپلا کھائی گے خواہش کرتا ہے کہتا ہے میرا جیت جاتا ہے مرکپلا نفس اپنے سواد سے پھر وہ کھا اور تو بعد آیا اور تو آرام سے روٹی کھا لے چٹنی کے ساتھ ہو جا مرکپلا کھا مرکپلا کھانے پھلاو کیوں باز نہیں آرہا حضرت کے مرکپلا لائے زبا کیا پھلاو تیار کیا بڑے مذنے میں اس کو پکایا تو پہلے بھی حیشہ طریقہ رہا ہے کہ مرکپلا کے بعد لوگ کھانے کھا لے تھے مرکپلا کھانے پھلاو کیا اس کی ویسے بھی خشمو بڑی آئے حضرت نے پھلاو کھایا اور عشاء کی نماز پر کھڑے ہوئے نماز پڑے اور تو خواری شڑی پھلاو بھی سبحانہ اللہ اور دن بار ویسے بندہ کام کرتا رہے تو نید ویسے بھی رات پھلی کوٹکی آتی ہے دن میں بھی لوگوں نید آجاتی ہے رات کی زباہتی ہے ساتھیوں دکتر چونکہ درمیں بہت درگاتی ہیں سانچت کے معمول پر اس لیے بیٹو بیٹو سوی جاتے بڑی مہنس کیے اور یہ ہے کہ زمین کا ہل نہیں اپنے وجود ہی نہیں ہلتا درم میں لگلتی ہے آپ کی مرضی کسمت آپ سے نا لگاؤ آپ سے پتنے درم میں لگا رہے ہیں بیشا کو بڑا فیدہ ہوگا لگاؤ گے تو بیشا کو ضرور فیدہ ہوگا نا لگاؤ گے تو پھر بھی بلگوں نے بتا دی آب تو خماری چڑی نید کھٹکی آئی بڑی شدید مہتر دیکھو سوڑا نہیں ابھی سوڑے مہتر دیکھو سوڑا نہیں دب تین مہتر پڑھیں تو دو نوہر پڑھیں دو نوہر پڑھیں دو نوہر سلام پھیرا نا پھر دو نوہر نید پھر جی گئی اور آسو بڑی میل آئی اور کہ تو لائی مورک پڑھا کھا ہے شکر کے پاک اب جی چاہے کڑا کے نکنے اور نید بڑی شختہ ہے پھر دو نوہر پڑھیں پھر سلام پڑھیں پھر مورکہ خدا کا خوف سوڑی جی پہلے آپ نے نفر پڑھ لے دیتے اور اس حجر کو نہیں اٹھا مورکہ تحجیبت اٹھوں گا پہلے دو نوہر پڑھیں مورکہ کھلا کھایا دو نوہر پڑھیں ساری رات دو اور پڑھیں دوسرے کو مہتر سنا بھی کیا کھائے گا اور کہ میں دار ہوتی میں مال ہے مورکہ آتھا رگرہ دے دی ساری رات کا پھر آپ نے آپ سے کچھ سنا بھئی کیونکہ انہیں جا رہا ہے کیا کھا رہا ہے کس کا مال لکھا ہے کس کے ساتھ زیادتی کیے دو کو صوبہ نکالو جڑ کڑھا سے جس کے ساتھ زیادتی کیے اس کو ریٹن کرو ہم نہ دینا پڑ جائے وہاں کسی کے پاس مال کا ایک دمڑی نہیں ہوئی عمال دینے پڑے اول تو کمائی ہے کیا جو سوڑی بھو سا ہے وہ بھی ختم ہوگی تو پھر کیا رہ جائے گا جس کے پاس عمال پہاڑوں کی مانت ہوگی پہاڑوں کی مانت ہوگی مہنسلیوں کا مال دسم کر رکھا ہو لوگ حقوق کھائے رکھتے ہوگی لوگ آ جائے گے لینے کی حتیٰ کہ سارے عمال اس کے ختم ہو جائیں گے اور ان کے گناہ اس کے پلے نہیں پڑا لے یہ بڑا تیس ماہ ہاں بانتا ہے کہ میں نے فلان کو ٹھپی کرا دی میں نے فلان کو مال اٹھ لیا اس کو پتہ نہیں کر لے لیا اوہ بیڑا تو نے اپنا غرق کیا اس کو تو نے کیا گوایا اس کے پلے چیز پڑ جائے نہیں محضرت صاحب یہ تو اپنے آپ کو نکسان پوچھا رہے ہیں تو بذلو دوستو تو مہروانی فرماؤ اپنے حال حوال کی کہنے کرو اپنے معاملات کی کہنے کرو کوئی ایسی حرکت نہ ہو اور ہوتا توبہ نگال کے سو اور دوسرے دن اس کو واپس کرو کہ بھائی مشغل کی اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانتا ہوں تو اس سے بھی معافی مانتا ہوں تو جس کا حق واپس نہ کرو گے اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں فرمایے جب تک وہ شخص معاف نہیں چھو یاد رکی قرون ہے رسول اللہ تعالیٰ وہ آ چکاو اسے بزرگو دوستو سچے سچے بنو چمکتے دمکتے بنو کابل نمونہ بنو دیکھ کے ککشہ کہے گے اللہ والا ہے نصرہ کیمیہ آپ کو بتا دیا طریقہ ذکر کا سکھا دیا ہے اللہ کی فضل و صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے کرتے رہو اور آپ نے آپ کو نمونہ بناتے ہیں دیکھ دیکھ کے ساتھی جہیں لوگ کہیں گے اللہ کا بدلہ دیکھ دیکھ رہا ہے کہنے کی نوبت ہی نہ آئی روشنی پیدا ہوگی جیسے میں نے کہلے کہتا ہے مشن پیدا ہوگی تو روشنی امیٹ ہوتی رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حال پر ہیں فرمائے ہم سب کو اس سے سریک علاج اس نے کی تفیق عطا ہونا ہے اور اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ شامل